ہلو جی اسلام علیکم ورکم ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میں جیسے دیکھ رہے ہیں آپ سب میزو نہیں ہے کہ نام پر جی جناب آج ہم بہت ہی پاپولر اور بہت ہی مشہور درمان ڈرسٹری کی کوئین نمرہان کے بارے میں بات کرتے ہیں جسے تعرف کی کوئی میں ضرورت نہیں ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ وہ بہت ہی فیم اور بہت اچھی ایکٹرز ہیں تو دین دہارے جناب ان کے ساتھ ایسا کیا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے ان کو اتنی تکلیف اٹھانے پڑے آئیے چلیں سنتے ہیں ان کی درد بھری کہانی انہی کی اپنی ہی زبانی سنتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا انہوں نے میرے پیٹ پہ گن رکھی کل میرے ساتھ جو ہوا آج مجھے آپ لوگ کو یہ سب کچھ اس لیے بتانا ہے کیونکہ آپ لوگ کو پتہ ہے یہ چودہ اگز بنا کے میں جاننا چاہتی ہوں کہ کتنے لوگ ہیں آپ لوگ میں سے جو دل سے یہ جھنڈے اڑاتے ہیں اور یہ بائکوں میں گھوم کے یہ جھنڈیاں اڑانا یہ یہ قومی طرح آنے لگانا یہ پٹر آٹیس سانگز لگانا اور یہ دل دل پاکستان سننا کتنا دل سے کرتے ہیں آپ لوگ میں جاننا چاہتی ہوں میرے ساتھ کیا ہوا وہ میں بتانا چاہتی ہوں آپ لوگ کو میں کل دیفنس میں رمادہ گریت کے سامنے کھڑی ہوئی تھی آئی وز ویڈنگ فور مہ کار تین آدمی آئے تین آدمی آئے انہوں نے مجھے کتناپ کرنے کی کوشش کی انہوں نے مجھے میرے ہاتھ میں موبائل تھے میرے شولڈر پہ میرے بیکس تھے میں اپنی فیاملی کا ویڈ کر رہی تھی وہ صرف رش کی وجہ سے فسے ہوئے تھے اور وہ میں اپنی گاڑی کا ویڈ کر رہی تھی اور وہ مجھ سے پہنچنے پا رہی تھی اور میں صرف اس لئے آگے ہوکے کھڑی ہوئی تھی کیونکہ بارش ہو رہی تھی اور وہ میرے لئے رحمت والی بارش کیوں رہی کیونکہ میں اپنا کو کیسے بچا پائی وہ آدمی انہیں مجھے پکڑا اور وہ مجھے لے کے جا رہے تھے اپنے ساتھ انہوں نے میرے پیٹ پہ گن رکھی اور میں نے چیخیں مارنا شروع کی کسی نے نہیں سنا کسی نے بھی سنا میرے سامنے چار گارڈز دھٹھے ہوئے تھے کسی نے نہیں سنا میں نے اپنی پروٹیکشن خود کی میرے پاں پیزور سے لگے میں نے بائیک کو دھک کر دیا اس کے ہاتھ پہ لوڈڈ گن تھی اور میں بھاگی ہوں اور وہ پیچھے سے گولی مجھے مار سکتا تھا یا وہ میرے پیٹ پہ گولی مار سکتا تھا لیکن میں نے اپنا کو خود بچایا جیسی میری چیخیں سب نے سنی میں چلتی گاڑی کے آگے آئی ان کو رکھوایا میں نے اور اس فیملی نے مجھے بچایا وہ گاڑی سوٹرے رمادہ کی پوری ٹیم بھائر آئی انہوں نے مجھے ریسکیو کیا اور وہ مجھے لاندر لے کے گئے میں وکٹیم ہوں اس چیز کا کیسے بولوں کہ میں ٹیکسپیر ہوں میں ایک 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 ٹیکسپیر ہوں میں کس مول کا ٹیکس دیتی ہوں میں کس وجہ سے ٹیکس دیتی ہوں میں اپنے لئے ان ٹیکس کے پیسے بچا کے چار گارڈ رکھ لوں اس سے دہتر دو میں پتہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیں یہ سوچتی تھی کہ یہ کون سے ششکے ہیں کون سے لوگ ہیں جو اپنے ڈالے اپنی گاڑی کے پیچھے ڈالا لے کے چار چار گارڈ بٹھا کے لے کے گھومتے ہیں نو ونڈر کیوں گھومتے ہیں نو ونڈر کہ ہمارے پاکستانیز بھائی جا کے کیوں سیٹل ہوتے ہیں نو ونڈر کہ کہ میری دوست کی دوست کے ساتھ ہوا ہے یہ اس لڑکی کو کڈنیپ کیا ہے اور آج تک وہ لڑکی ملنی پائی ابھی تک نہیں مل پا رہی اس کا فون اس کی ایڈنٹی کچھ نہیں مل پا رہی اور وہ اس لڑکی میں کڈنیپ ہوئی اور وہ نہیں مل پا رہی میرے ساتھ وہ کل ہونے والا تھا بڑکل جو میں بچی ہوئی مجھے پتہ میں کیسے بچی ہوں میرے ساتھ کچھ بھی ہوتا اس کے ذمہ دار کوئی نہیں ہوتا نہ یہ سیکیورٹیز جو سامنے بیٹھی ہوئی تھی نہ یہ جتنی یہاں پر موبائلز اور جتنے پولس والے کھڑے ہوتے کوئی ذمہ دار ہی نہیں لیتا پہلے بھی بولا تھا یا تو لاشیں ملتی ہیں یا تو سڑکوں میں سی پڑھی بھی ملتی ہیں کل میں ایسے ہونے والی تھی اور کل سے جس ڈپریشن میں میں جس انسائٹی میں میں ہوئی جو میں فیس کر رہی اسے مجھے پتہ ہے اسے مجھے پتہ ہے کہ کل سے میں کیا فیس کر رہی ہوں ہم میری فیملی کو میری ماں ہسپیلائز ہو گئی تھی کیونکہ کس کو لگا تھا کہ اس کے اپنی بیٹی کھو دیا ہے میں چیخیں مار رہی تھی کیونکہ میں اس وقت فون پہ تھی میں چیخیں مار رہی تھی اور جو میرے ساتھ فون پہ تھے وہ میری چیخوں سے پاگل ہو رہا تھے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ مجھے کوئی نہیں بچا سکا اس لیم پہ خود نے بچایا میرے اللہ نے مجھے بچایا چودہ اگس ہیپی انڈیپیننس دے اجناب کیسے لگی ہے ہماری ویڈیو تو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم سب کو بہت دکھو کہنا پڑتا ہے کہ یہ ہمارا معاشرہ اور یہ ہمارا ملک ہے جس کے بارے میں ہم کوئی بھی رکس نہیں لے سکتے ہماری جانوں کو بھی یہاں تک کوئی بھی تحفظ نہیں ہے سب کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں یہاں حفاظت ہو تحفظ کرنا کوئی دنیا بھوکی پڑی ہے حاصل کر پاکستانی عوام اس وقت بھوک کے لپیٹ میں ایسے ہے جیسے کچھے انسان کو نگل جاتی ہے اور نگل جانا اتنا معمولی اور معمولی بات سمجھتے ہیں تو جناب کیسے لگے ہماری ویڈیو آنے والی ہر ویڈیو کے بارے میں جو اگر آپ کو نوٹفکیشن چاہیے تو جی فوراں سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کا سب سے پہلے نوٹفکیشن آپ تک پوائیتا رہیتا ہے اپنے پیاری سونے کا اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھا کریں اللہ حافظ